بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ونعاقبت المتقید الصلاة والسلام وعالی اسفید رنبیاء ابن مرسلین سامنزہ الانتشام سب سے پہلے یہ ویڈیو منازع کیجئے انشاءاللہ اس کے بعد اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی تو اس حوالے سے چند دنوں سے یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل تھی الیکٹرونک میڈیا پر سوشل میڈیا پر تو سوچا اس کے حوالے سے آپ کی اقدہ کشائی کرنا اور اس کے حوالے سے کچھ توضیحات کچھ گزاریشات کرنا بہت ضروری سمجھتا تھا تو ایک بار ویڈیو ملازع کر لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو بہت سارے والے پر سوڑے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملازع فرما لیے اب دیکھئے کہ اس میں ایک علامہ صاحب ہے جو کہ میں نے یہ مکمل چونکہ ویڈیو دیکھی ہے آپ کے ساتھ میں نے ذرا سی ویڈیو شیئر کی ہے اگر یہ مکمل ویڈیو آپ میں سے بعض دوستوں نے دیکھی ہے یا دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی ایک علامہ صاحب نام نحاد علم دین وہ قرآن پاک اٹھا کر سٹیج پر آتے ہیں اور وہ کچھ ذاتی ان کے مفادات ہونے کی وجہ سے وہ یوں سمجھے کہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور بیچ میں ترخ کلامی ہو جاتی ہے وہ بار بار قرآن شریف کے واسطے بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قرآن شریف ساتھ اٹھا کے لائے ہوں کہ اگر کسی کو یقین نہیں ہے کسی کو بھروسہ نہیں ہے تو یہ قرآن ہے یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن بات کا جو انجام ہے وہ آپ نے دیکھ لیا یہاں تک کہ دھکم پہل تو کیا مکہ مکی ہو جاتی ہے مارا ماری ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ سٹیج جسے کہیے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند علماء کرام اور عزت و احترام کی جگہ اور خاص کر اتنی مقدس بابرکت محفل اور اس میں پھر عالم کہنے والا یا نادخوان کہنے والا اور ساتھ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بات صرف فقط ایک شخص پر نہیں آتی ہے بلکہ وہ تمام امت مسلمہ اور بالخصوص علماء کرام اور نادخوان حضرات کے لیے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے اور انتہائی دکھ کا مقام اور مرحلہ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس قسم کے بےہودہ اعمال کرنے والے اس قسم کی بےہودہ حرکات اور سکانات کرنے والے نہ تو علماء ہیں نہ تو علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ علماء کی صف میں یہ کہیں کسی جگہ ان کے لیے کوئی جگہ ہے کیونکہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا مسجد میں جب نماز پڑھ کے ادا کر کے باہر نکلا تو دیکھا اس کی جوتیاں غائب تھی تو وہ جو مدرسے کے امام صاحب تھے یا مسجد کے امام صاحب تھے ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ علماء صاحب میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں لیکن اتفاق سے میں نے جوتیاں باہر اتاری ہیں نماز ادا کی ہے باہر آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جوتیاں غائب ہیں میرے جوتیاں جو ہے وہ چوری ہو چکی ہیں اور یقیناً یہ کوئی باہر کا بندہ تو چوری نہیں کرے گا اور یقیناً یہ آپ کے مدرسہ کے ہی طلبہ ہیں جنہوں نے یہ نازبہ حرکت کی ہے تو لہٰذا آپ نے چوروں کو مدرسے میں ٹھکانہ دیا ہوا ہے تو اس علامہ صاحب نے ایک بہت امدہ اور نفیس جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ ہے جو میری اس گفتوگو کے ساتھ مماسلت اور موافقت رکھتا ہے میں بطور مماسلت کے عرض کر رہا ہوں وہ مماسلت کیا ہے اس علامہ صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا طالب علم جو ہے وہ چور ہے بلکہ بات یہ ہے کہ کوئی چور باہر سے آ کر اس نے طلبہ کا لباس اوڑا ہوا ہے طلبہ کا لبادہ اوڑ کر ہے چور لیکن اس نے اپنے آپ کو طلبہ میں شمار کر رکھا ہے اور وہ چوریاں کر رہا ہے طالب علم کبھی ایسی حرکت اور ایسا نازبہ کام کبھی نہیں کرے گا تو اسی طرح میرے دوستو ایک عالم دین کبھی بھی اسی طرح کا نازبہ کام اور چے جائے کہ وہ سٹیج کے اوپر اتنی عوام میں اور ایسی بابرکت اور مقدس جگہ میں بابرکت محفل میں اس طرح کی حرکت کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ مناسب ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت علماء کی شان سے بہت بعید ایک بات ہے اور بلکہ بعید از اکل بات ہے ہاں ہم یہ کہیں گے کہ ایک جاہل لوگ اور علوم سے نواقف لوگ آداب سے اور تربیت سے نواقف لوگ جو ہیں وہ علماء کا لبادہ اوڑ کر وہ ایسی مقدس جگہوں پہ مقدس مقامات پہ آ کر اس طرح کی نازعبہ حرکات اور سکرات کرتے ہیں جس سے نہ صرف مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے بلکہ ہر طرف جو علماء ہوتے ہیں جو ناتخوان حضرات ہوتے ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے یہ نازعب حرکت کبھی نہیں ہونی چاہیئے تھی یہ انتہائی گستاخی ہے بہت بڑی گستاخی ہے اللہ پاک ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے سمجھ و فہم عطا فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے علماء کیسے ہیں مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے علماء کیسے ہیں ان کا کردار کیسا ہے ان کی گفتار کیسی ہے ان کا رویہ کیسا ہے ان کا مزاج کیسا ہے ان کے چہرے کیسے ہیں ان کے چہروں کے تاثرات کیسے ہیں تو یہ ویڈیو ایک بار لازمی دیکھیں اندر نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام جی جناب تو الحمدللہ علماء ان کو کہا جاتا ہے نہ کہ وہ جو جسے کہتے ہیں ڈھول بجانے والے جیسے لباس پہنتے ہیں ویسا لباس پہن کر اگر آپ سٹیج پر چڑھ جائیں گے اور ایک ٹوپی پہن لیں گے اور داڑی رکھ لیں گے تو اس سے آپ عالم نہیں کہہ لائیں گے عالم ہونا کردار کو کہتے ہیں عالم ہونا تربیت کو کہتے ہیں عالم ہونا گفتار کی شاشتگی کو کہتے ہیں عالم ہونا آپ کے اعمال اور افعال کے امدہ ہونے کو کہتے ہیں عالم ہونا سنت اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں عالم ہونا کیا ہوتا ہے عالم ہونا سرابہ صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمر پیرا ہونے کو کہتے ہیں عالم ہونا کیا ہوتا ہے عالم ہونا وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کرام کی زندگیوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو مکمل طور پر پاکیزہ ستھرا اور سمار دیتا ہے تو خوبصورت بنا دیتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے عالم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا لباس امدہ ہو عالم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی ہو عالم ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹریجوں پہ چڑھ گئے عالم ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ مائک تک پہنچ گئے مائک تک رسائیہ آپ کی ہو گئی تو آپ عالم ہو گئے عالم ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیخنا چلانا آ گیا عالم ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو تقریریں رٹ لیں تو آپ عالم بن گئے اور ناتخوان ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت اونچا سور لگانا آتا ہے تو آپ ناتخوان بن گئے ناتخوان ہونا عالم ہونا مقرر ہونا اور اسی طرح خطیب ہونا وائز ہونا یہ کیا ہیں یہ ساری چیزیں ذمہ داریاں ہیں جب یہ ذمہ داریاں آپ سمجھ جائیں گے تو یقیناً آپ حقیقی عالم کہلائیں گے اور اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہ کہوں گا دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ روز قبل ایک پوسٹ مجھے فیس بک پر موصول ہوئی تھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپلوڈ کی تھی اور چند ایک دوسرے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان سے بھی مجھ تک یہ پوسٹ آپ پہنچی تھی اور وہ یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہوگی ایک بار اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس میں زیغم اسلام مناظر اہل سنت مناظر اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکات منعالیہ کے حوالے سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور اس پر مفتی آزم پاکستان مفتی منعبیر رحمت صاحب دامت فیوزہم آپ نے حکم فرمایا کہ بلا مظفر حسین شاہ صاحب کو جو اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے بائیس دسمبر کو ایک بار پھر ج جہلم جا کر انہوں نے محمد علی مرزا سے مناظرہ کرنا ہے اور اس میں چونکہ محمد علی مرزا نے یہ چیلنج کیا ہوا تھا مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی طرف جو ہے نا وہ قبلہ مفتی آزم پاکستان مفتی منعبیر رحمت صاحب کو اس نے کہا تھا یا تو وہ خود آ جائیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بڑے کو لانچ کرو تو بڑے تو متفقہ طور پر جماعت اہل سنت میں مفتی آزم پاکستان قبلہ مفتی منعبیر رحمت صاحب دامت برکات منعالیہ واتالاللہ عمرہ آپ کی ذات مقدسہ ہیں تو اس نے کہا تھا بڑے کو لانچ کرو یا یہ ہو کہ بڑا اگر خود نہیں آتا تو وہ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو کہ متفقن علی شخصیت ہو اور وہ مفتی آزم پاکستان خود یہ فرمائیں کہ اس کی شکست ماظلہ بریلیویت کی شکست تسلیم کی جائے گی اور اس کی فتح اور کامیابی جو ہے وہ مکمل مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی فتح اور کامیابی جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی تو کسی ایسے بندے کو سامنے لاؤ تو یہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا یا واللہ آلمو یہ پوسٹ کہاں سے چلی کیسے چلی کیوں چلی اور وہ ایک تصویر لگا کر قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور مفتی آزم پاکستان جو ہیں وہ آپس میں کچھ سرگوشی کر رہے ہیں تو اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ بائیس دسمبر کو یہ مناظرہ ہونے والا ہے اور کچھ لوگ اس بارے میں کچھ ایکسائٹیڈ تھے تو میں یہ ارس کرتا چلوں کہ یہ بات سراسر غلط ہے اور ب بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ میں نے انتہائی بابوسوک ذرائع سے قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے کونٹیکٹ کیا رابطہ کیا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا کہ حضرت آیا ایسا کچھ ہے یا یہ افواہیں ہیں اور فقط جھوٹی باتیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں اس وقت تو انہوں نے سراسر ان کا اس باتوں کا انکار کیا اور آپ نے فرمایا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے نہ ہماری مفتی آزم پاکستان سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور نہ اس موضوع پر ہم نے کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہے اور نہ تو بائیس دسمبر کو میں جہلم جو ہے وہ جا رہا ہوں اور نہ تو محمد علی مرزا سے ہمارا مناظرہ ہونے والا ہے اور یہاں پر میں یہ بات ارز کرنا ضروری سمجھو گا کہ محمد علی مرزا کی حقیقت کیا ہے وہ تمام دوستوں نے چھبیس نومبر کے دن میں دیکھ لی تھی کیونکہ اگرچہ مفتی حنیف قریشی صاحب ایک مختلف انعلی شخصیت ہیں وہ ایک الگ بات ہے اس کو ہم لسکس نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انجنئر محمد علی مرزا کی حقیقت کیا ہے وہ کتنے پانی میں ہے وہ سارے لوگوں نے جتنے اس کے ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں اس کے ساتھ اتحاد کرنے والے ہیں یا اس کے ساتھ اختلاف کرنے والے ہیں سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی علم نام کی چیز ہوتی تو وہ ضرور میدان میں آتا اور اس طرح بزدلی کا وہ سامنا نہ کرتا اور یہ جو ڈینگیں مارتا رہتا ہے کم از کم اس میں اگر ایک پرسنڈ بھی کوئی سچائی ہوتی ایک پرسنڈ بھی اس میں کوئی حقیقت اور سچائی والی بات ہوتی تو ضرور منظر پہ آتا میدان میں آتا اور آکے اگرچہ وہ ہارنا اور جیتنا وہ بات کی بات ہے کم از کم ایک بار پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد علی مرزا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پاس کتنا علم ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں وہ ساری بات واضح اور کلیر ہو گئی اور آخری بات میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں ایک بار یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے جس میں بہت کچھ تفصیلی بز کی گئی ہے یعنی چل کاف با موکل ایک پورا جیسے ایک ہوتل کا مینیو ہوتا ہے وہ مینیو دیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا آپ لوگوں کی اصلاح کرنا اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے سیدھے سادے عوام الناس عام لوگ جو ہیں وہ اس دام فریب میں بہت جلد جو ہے وہ فس جاتے ہیں جبکہ علماء جو سیدھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے دل و دماغ میں نہیں اتر رہی ہوتی ہاں جو دو نمبر لو مولوی ہوتے ہیں جاہل مولوی اور جاہل صوفی جو ہے نا وہ بہت جلد ان کے دلوں کے اوپر اور دماغوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی پشت پناہی وہ شیطان کر رہا ہوتا ہے بہت جلد وہ ان کے دام فریب میں آ کر پھنس جاتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا سارا کچھ ضائع کر کے پھر ان کو ہوش آتا ہے چل کاف با موکل یہ پورا ایک مینیو ہے اب دیکھئے کہ پہلے چل کاف با موکل میں تعداد عمل بہتر بار روزانہ اور مدت عمل دس دن تک فیس پاکستان آٹھ ہزار بخور کے ساتھ فیس انڈیا چار ہزار بخور کے ساتھ پھر اسی طرح ایک دوسرا پیکج ہے جناب باقیدہ لکھا ہوا ہے پیکج بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا باقیدہ اس پوسٹ کے اوپر آپ دیکھیں غور کریں تو لکھا ہوا ہے پیکج نمبر دو تو باقیدہ پورے وظائف کے اور موکل کو کنٹرول میں کرنے کے پیکج دیے گئے ہیں آپ اس پیکج سے جلدی جلدی فائدہ اٹھائی گئے تعداد عمل ایک سو آٹھ مرتبہ روزانہ مدت عمل اکیس دن تک فیس پاکستان دس ہزار بخور کے ساتھ فیس انڈیا پانچ ہزار بخور کے ساتھ اسی طرح تیسرا پیکج بھی جناب دیا گیا ہے اور تیسرا پیکج کیا ہے کہتے ہیں چل کاف با موکل تعداد عمل ایک سو چالیس بار روزانہ مدت عمل چالیس دن تک فیس پاکستان بارہ ہزار بخور کے ساتھ فیس انڈیا چھی ہزار بخور کے ساتھ اور اسی طرح ایک اور پیکج بھی دیا گیا ہے کہتے ہیں چ استخارہ حاضرات آمال محبت آمال عداوت نظر بد بندش جادو جنات کی کارٹ بھاگے ہوئے کو بلانا گمشدہ اشیاء کی بازیابی پوشیدہ احوال جاننا دس دن کا عمل اکیس دن کا عمل چالیس دن کا عمل تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے اب آ چکی ہیں اور اگر اب بھی آپ میری بات کو نہیں سمجھیں تو خدا رہا سمجھ جائیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے اب بہت سے شاید دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے چہل کاف کا نام بھی ابھی تک نہیں سنا ہوگا ایسی بات نہیں ہے کہ چہل کاف ہمیں نہیں آتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے الحمدللہ ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں ذمہ داری کے ساتھ وصوق کے ساتھ اور ایمانداری دیانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں چہل کاف کوئی ایسی بلا نہیں ہے اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ خود نہیں پڑھ سکتے اس میں جس اتنا ہوتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو اس کا عالم بھی ہو اور اس کا عامل بھی ہو تو آپ اس سے یہ چہل کاف لے سکتے ہیں مثلا چہل کاف کے ابتدائی کلمہ وہ چہل کاف ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو چہل کاف کہتے ہیں چہل فارسی میں کہتے ہیں چالیس کو اور کاف کہتے ہیں جو کاف ہوتا ہے اردو والا عربی والا اس کو کہتے ہیں تو یہ جب پڑھتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے تو الہ آخر ہی یہ پورا ایک چہل کاف ہے جس میں چالیس مرتبہ کاف جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں میں آپ سے مشورہ یہی آپ کو دوں گا کہ اگر تو آپ نے ارادہ کیا ہے یہ عمل کرنے کا جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھایا گیا تو خدارہ ایسے دھوکے باز اور دین فروش لوگوں سے بچیے اور آئیے قرآن کی طرف آئیے درود شریف کی طرف آئیے قرآنی وظائف اور ذکر و اذکار کی طرف آپ انشاءاللہ قرآن پڑھئے آپ کے آپ کے مسئلے سارے خود بخود حل ہو جائیں گے اگر آپ انشاءاللہ پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے تو سارے کے سارے مسئلے آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ نیک عامال کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ عامال خیر کرتے ہیں تو آپ کے انشاءاللہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہیں دینی دنیا بھی جتنی مشکلات ہیں وہ سارے خود بخود آسان ہوتی جائیں گی خدارہ اپنے دین کو بچائیے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسل